آپ کی بیٹی نے میرے ساتھ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے بلائے اسے کہا ہے وہ میں اسے خود بات کرتی ہوں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں رہانہ بہن آپ آرام سے بیٹھیں نا آرام سے بات کریں میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی میں اپنی بیٹی امبر کو لینے آئی ہوں وہ تو یہاں آئی نہیں انم نے مجھے خود فون کر کے کہا ہے کہ وہ یہاں آئی ہوئے نورس بنانے بلکہ آج بھی انم اور امبر نے مجھے فون کر کے یہی بتایا ہے یہ ڈرامہ نہیں ہے تو کیا ہے دیکھیں میری جوان جہان بیٹی ہے کہاں رہ گیا اس کو بلکہ میں میں اپنے میاں کو فون کر کے یہاں بلاتی ہوں کہ یہاں پولیس بلائے پولیس بدا کے لئے پولیس کو نہ بلائے وہ ہماری بدنامی ہوگی دیکھئے بہن اس مسئلے کو مل کر حل کرتی اگر پولیس کو بیچ میں ڈال لیا تو دونوں گھروں کی بدنامی ہو سکتی تو پھر کہاں ہے انم بلائے اسے اپنی دونس کی سالگیرہ پر گئی دی جیر آج پہٹک رہا ہوں 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 اور آج تم جھوٹ بول رہی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ آئی نہیں ایسا کیوں کر رہی ہو ہمارے ساتھ تانم بتاؤ سچ کیا ہے اببہ مجھے امبر نے ایسا کرنے کے لیے بولا تھا کیوں مجھے نہیں پتا دیکھیں اس کو سب کچھ مطلب یہ اس کے ساتھ ملی ہویا ہے سچ سچ بتاؤ پرنہ وہ تمہارا بہت حال کروں گی تم یاد رکھو گی بولو ست بتاؤ امبر دلاور سے ملنے گئی تھی وہ اسے محبت کرتی ہے مگر اس کے امیابو نہیں مان رہے تھے دیکھ لیا آپ لوگوں نے کس طرح اس نے اس کا ساتھ دیا کر میری بیٹی بھاگ گئی نہ گھر سے اس جنم میں یہ بھی برابر کی شریک ہے میں ابھی خالد صاحب کو فون کرتی ہوں کہ وہ فوراں جہاں پولیس لے کے آئے خالد صاحب امبر یہاں نہیں ہے اور تم فوراں پولیس لے کے ان کے گھر پہنچو بھاڑ میں گئی ہے اس حزت جس حزت کی افہازت کر رہے تھے نا آپ کی بیٹی نے امبر کے ساتھ مل کر اس کو تار تار کر دیا امبر کو تو سزا ملے گی ملے گی لیکن انم بھی نہیں بچے گی موسیقی